جو ساس اور سسر ہوتے ہیں چاہے وہ غریب ہوں چاہے امیر ہوں وہ بھی ماں باپ ہوتے ہیں اگر رشتہ ہو گیا ہے تو جو آپ کی ماں کی عزت ہے وہی ساس کی عزت ہے جو آپ کے والد صاحب کی عزت ہے وہی سسر کی عزت ہے اب آپ یہ کریں کہ میری ماں کی عزت تو بہت زیادہ ہے اور میری ساس کی عزت نہیں ہے تو پھر ایسے رشتے نہیں چلتے ہیں اور دیکھیں میری بات سنو ہم میں سمجھا رہا ہوں بڑھا ہوں کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ اب یہ بچی تو آئی ہے خلا کے لیے بہت پیاری بچی ہے بہت اچھی بچی ہے جتنی اس نے باتیں کی ہیں ساری صحیح ہیں اور میرا دل نہیں چاہ رہا کہ اس کی میریج بریک کر دوں کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس بچی کو تو نہیں پتا وہ تو جس ٹارچر سے گزر رہی ہے تو اسی کو بہت زیادہ سمجھ رہی ہے لیکن اس بچی کو نہیں پتا کہ خلا کے بعد خلا یافتہ بچی کی اس ٹارچر سے گزرتی ہے اور پھر جو دوسرا شہر ہوئے پتہ نہیں کیسا ملے وہ بھی تانے دے گا کہ تم پہلے بھی خلا لے کے آئی ہو یہ ساری باتیں بھی مجھے سوچنی ہے تو میں فی اللہ کیا کر رہا ہوں بیٹا سنو میں آپ کو نا ان کے پاس تو فی اللہ نہیں بھیج رہا آپ رہیں گی اپنی امی کے گھر میں ٹھیک ہے لیکن آپ لوگوں کی لڑائی نہیں رہے گی آپ ویکلی جو ہے ویکنڈ کے اوپر دونوں میاں بیوی تین مہینے کے لیے ملتے رہو ڈینر وغیرہ پہ جاؤ گھومو پھر رہو اور جو بھی تقریبات ہیں شادی بیعہ اس میں دونوں مل کے جاؤ میں تین مہینے کے لیے ایک وقفہ دے رہا ہوں کیونکہ بیٹا میں دیکھو میں ذاتی طور پر ڈیورچ اور خلا کے بڑا خلاف ہوں اور رسول اللہ نے بھی حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے نا وہ طلاق کو ناپسندیدہ فرمایا ہے تو بہن آپ والدہ ہیں ان کی سر آپ بھی ملہب آپ کو بھی کانفیڈنس میں لینا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ میری اس تجویز دیکھیں ایک سیکنڈ کا کام ہے خلا دینا آج کل تو کوٹوں میں خلا ایسے ملتا ہے جیسے ڈاک کے ٹکٹ ملتے ہیں آپ جائیں وہ بٹھاتے ہیں آپس میں پری ٹرائل کراتے ہیں نئی منظور نئی منظور بولا جاؤ جی لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایسے نہ ہو میرے ہاں تو یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ اصلاح کی جائے ہاں آگے چلے جائے ہاں میرا کام ہی ہے ایک شخص کو پتہ چلے گا کہ ایر بیٹریشن شمون اب سارا میں تمہارے اوپر ہی بلیم ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے باجہ صاحب اس کو اپنا بات غصے کو تھوڑا کم گھرنا ہوگا نہیں اب وہ پتہ ہے تین مہینے تم اس کو لے کے جاؤ گھوماؤ پھر آؤ ایسے اچھا جو دعوت ہو شادی بیعہ تقریق جیوہن زندگی پوری زندگی گھمائے گا وہ تو گھمائے گا لیکن یہ میں جو اچھا آپ آپ کو تو خیر سلام پیش کرتا ہوں بہت ہی اچھی خاتون ہے آپ اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور اچھا بنائے اور اب یہ آپ کی بھی مردیس میں شامل کروں ان کے والدین سے تو میں نے پوچھ لیا ہے یہ آپ کا بیٹا ہے بہت اچھا بچا ہے لیکن یہ تھوڑا سا جذباتی ہے اور تھوڑا جس کو یہ مزاق کہتا ہے وہ مزاق اس کا تضحیق کی حد تک ہے تو بیٹا بھر اس چیز کو باریکی کو سمجھو اتنا مزاق کرو جس میں دوسرے کی بیزت ہی نہ ہو مزاق کا پہل ہو میں مزاق کرنے سے منع نہیں کرتا مزاق میں خود بہت زیادہ کرتا ہوں مزاق سے منع نہیں کر رہا مزاق میں دوسرے کی بیزت ہی نہیں ہونی چاہیے اس کی عزت ملہو کے خاطر رہے ٹھیک ہے نا تو ابھی آج جو ہے کوئی فیصلہ نہیں کر رہے آج کا جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دونوں ملتے جلتے رہیں گے آپ اپنے گھر میں رہیں گے آپ اپنے گھر میں رہیں گی لیکن آپ ویکنڈ پہ ملیں گے شادی بیار تقریبات داوتوں میں کٹھے جائیں گے اور پھر آپ اپنے گھر آ جائیں گی یہ ڈروپ کرے گا اور پک بھی کرے گا اور آپ اپنے گھر میں جائیں گے ڈروپ کروں دو مہینے دو ٹھیک ہے دو ٹھیک ہے دو ٹھیک ہے لیکن لے جانا چاہ رہی ہیں لے جانا چاہ رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو پھر صحیح کرو گے پکی بات پرومیس بیٹا پھر سیجھ ہے ہمیں یہاں جو تم کو آج دن تمہارا ہے جیسے بولو وہ ایسے کر دوں ہمیں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چل میں لے جاؤ بہت شکریہ خواہد اوکے کانگریشنز اب شکایت نہیں آنے چاہیے اور شکایت آئے تو پھر میرے پاس آنا بیٹا ٹھیک ہے اوکے عدالت پر خواست